جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لیگ کرنے اور سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس کل سامات کے لیے مقرر کر دیا جسٹس محسن اختر قیانی کے سربراہی میں لارچر بینچ سامات کرے گا جسٹس تارک محمود جہنگیری اور جسٹس سردار اجاز ساخن بنچ کا حصہ ہوں گے 23 مئی کو لارچر بینچ کی ادم دستیابی کی وجہ سے سامات نہیں ہو سکی تھی عدالت نے ایف آئی اے پی ٹی اے آئی بی سے ریپورٹ سلب کر رکھی ہیں گاودر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ نو میں والے حکومتوں میں آئیں گے تو یہ سوال یا نشان ہوگا عدالتیں نو میں میں ملوث لوگوں کو سزائیں دیں شہید ذرفکار علی بھٹو پاکستان توڑتے تو قیدی فوجی واپس نہ لاتے چیف الیکشن کمیشنر کا تحفہ بانی پی ٹی آئی نے دیا تھا سیٹیں ہارنے پر انہیں چیف الیکشن کمیشنر برے لگنے لگے پاکستان کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلایا جا سکتا سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جب نو میں والے جو ہیں وہ حکومتوں میں بھی آئیں گے وزیر بھی بنیں گے وزیرالہ بھی بنیں گے تو پھر یہ بہت بڑا کوئیسن مارک ہے ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ نو میں میں ملوث تھے ان کو یہ عدالتیں ایسی سزا دیں تاکہ مستقبل میں کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ نو میں جیسے واقعات ہو سکتے ہیں اگر شہیز وقال بھٹا پاکستان تھوڑتے تو جو ہمارے فوجی کہہ دی تھے وہ پاکستان واپس لے کے نہ آتے تو مجھے بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کس نے پوائنٹ کیا تھا ذرا کلپ چلایا ہے نظرہ تو یہ توفت عمراند خان صاحب نے دیا تھا ایک کمپیڈنٹ شخص ہے ایک ایماندار شخص ہے تمام سیاسی جماعتوں کو آج دوبارہ دعوت دیتے ہیں کہ آئے ہم سب ایک بیٹ فورم پر اکٹھے ہوں پاکستان کو مشکلات سے نکالیں پاکستان کو بورانوں سے نکالیں اب آپ کو بتائیں کہ فلسطینیوں کی نسل کشیمی بھارت پی اسرائیل کا شراکتدار نکلا بھارتی کارگو جہاز گولہ بارود لے کر چنہی کے راستے اسرائیل کی جانب گامزن کھیپ میں رفا بمباری میں استعمال ہونے والا گولہ بارود اور دیگر مواد شامل ہے اسے سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز زفر حاشمی نے ہمیں جوائن کیا ہے جی زفر کیا معلومات ہیں اس سے متعلق پلسطینیوں کی نسل کشیمی بھارت پی اسرائیل کا شراکتدار نکلا ہے بھارتی کارگو جہاز گولہ بارود لے کر چنہی کے راستے اسرائیل کی جانب گامزن ہے اور اس کھیپ میں رفا بمباری میں استعمال ہونے والا گولہ بارود اور دیگر مواد شامل ہے پاک آمی میں میرٹ اور قومی نمائندگی کی ایک اور زندہ مثال کرنل ڈاکٹر ہیلن میری روبرٹ قائدی اعظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ آپ آزاد ہیں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا عقیدے سے ہو ریاستی امور سے اس کا تعلق نہیں ہے ایک اور موقع پر بانی پاکستان نے فرمایا کہ اقلیتوں کو بلا امتیاز ذات پات رنگ مذہب یا عقیدہ ہر لحاظ سے پاکستان کا شہری سمجھا جائے گا اور ان کے تمام حقوق اور مرات اور شہریت کے حقوق حاصل ہوں گے پاک آمی نے قائد کے فرمان کو شور بنایا آمی میں مذہبی لسانی اور جنسی تفریق سے قطع نظر فیصلے کیے جاتے ہیں کرنل ڈاکٹر ہیلن میری حال ہی میں پاکستان آمی میں برگیڈیر کے عہدے پر ترقی پانے والی پہلی کرسچن خاتون ہیں تو آپ کو بتائیں کہ پاک آمی میں میرٹ اور قومی نمائندگی کی ایک اور زندہ مثال ہیں کرنل ڈاکٹر ہیلن میری روبرٹ جو کے حال ہی میں پاکستان آمی میں برگیڈیر کے عہدے پر ترقی پانے والی پہلی کرسچن خاتون ہے وفاقی وزر داخلہ محسن نکوی نے لانٹن میں پاسپورٹ اور نادرہ سینٹرز کا دورہ کیا ہے محسن نکوی کا دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کو پاسپورٹ کے اچرام تاخیر کا نوٹس اوورسیز پاکستانی کو سہولت کے لیے ارجنٹ پاسپورٹ سات روز میں جاری کرنے کا حکم انہوں نے دیا اور اوورسیز پاکستانیوں کو نارمل پاسپورٹ تیس روز میں جاری کرنا ہوگا یہ بھی ان کے جانب سے کہا گیا اور ساتھے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاسپورٹ کے اچرام میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی اور مقررہ مدت میں پاسپورٹ کی فراہمی کو ایکینے بنانے کے لیے انہوں نے مانیٹرنگ سیل بھی قائم کیا ہم خبر آپ کو دیں گے کراچے سے سلام بات جانے والے نیجی ائرلائن کے تیارے کی کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ نیجی ائرلائن کے تیارے میں اڑان بھرنے کے فوری بعد ٹیکنیکل خرابی پیدا ہوئی کپتانی ائر ٹرافیک کنٹرول سے فوری ہنگامی لینڈنگ کی اجازت طلب کی اور پرواز کی ہنگامی لینڈنگ کے بعد اس پرواز کو منسوخ کر دیا گیا ہے پرواز پچیس منٹ تک اڑان بھرتے ہوئے نواب شاہ کی فضائی حدود میں پہنچی تو تیارے میں اچانک ٹیکنیکل خرابی پیدا ہوئی اور نیجی ائرلائن کے کپتان نے تیارے کو نواب شاہ سے واپس کراچی ائرپورٹ پر اتار لیا پلاسٹک سے پیدا ہونے والی محلک بیماریوں سے تحفظ کے لیے مہم کا آخاز پانچ جون سے غیر قانونی پلاسٹک بیک کی تیاری خرید و فروخت پر پابندی کے لیے میکنزم پر عمل درامت کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے پانچ جون سے پلاسٹک کی غیر قانونی مصنوعات بنانے والی فیکٹریز کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ فوڈ پوائنٹس پر گاہکوں کو پلاسٹک بیگ میں کھانا دینے پر بھی پابندی ہوگی کراسٹک میں ایک الیکٹرک بی لغام متعدد علاقوں میں کئی کئی گھنٹے کی غارلانی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا برا حال کر دیا شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے والے ادارے بھی بجلی کی بندی سے متاثر ہو رہے ہیں تفصیلات رپورٹ کریں گی لوبنا ممتاز لمبے چوڑے بل بک پر ادائے گی اور طویل بجلی بندی کی سزا بھی کاتو کہ الیکٹرک نے بجلی چوروں اور بل بھرنے والوں میں تفریق ختم کر دی ایلانیا اور غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کے ساتھ کاروباری افراد کو بھی آٹھ آٹھ آنسوں رولا دیئے سگت گرمی میں شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے والے ادارے بھی لوڈ شیڈنگ سے شدید پریشان ہو گئے اسپتالوں میں مریضوں اور بزرگوں کی حالت بگڑنے لگی میرے مامو یہاں پر داخل ہیں گرمی کی وجہ سے گھر پر بھی پریشانی ہیں پر پیش آ رہی تھی تو اسپتال ایڈمیٹ کرنے کا بولا ڈاکٹر نے تو فردال میں ایڈمیٹ کیا لیکن اس میں بھی لائٹ کی بہت زیادہ پرابلم ہے نہ کام کے نہ کاش کے گھر جاؤ تو لائٹ نہیں ہے دکان آو تو لائٹ نہیں ہے کاروبار تھب کے تھب ہو کے رہ گائیں گے اب جائیں تو جائیں گا کے الیکٹر والے بس بلی بل بھیجے آ رہے ہیں کہاں سے دیں بل فریج وغیرہ کولنگ وغیرہ کرتے نہیں ہیں آئیسٹریم تھنڈی نہیں ہو پاتی ہیں کوڑنڈنڈی نہیں ہو پاتی کسٹرمر بھی ہمارے پاس اسی طرح سے نہیں آتے گھر جاؤ تو لائٹ نہیں ہوتی صبح دکان آگے کھولو تو لائٹ نہیں ہوتی دوسری جانب پمپنگ اسٹیشنز اور فائر برگیٹ جیسے دارے بھی لوٹ شیڈنگ سے مستثنہ نہیں ہے میرے حدود کے اندر تقریباً کراچی کے چھے بڑے ہسپیٹل ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ یہ مارکٹیں یہ ہسپیٹل اس حدود میں خدا نہ خاصتا کوئی آگ لگ جاتی ہیں کم سے کم کم سے کم مجھے دیڑھ گھنٹہ منظور کالونی فائر برگیٹ میں پہنچ کے پانی کو سک کرنے میں وہاں کے ٹینک سے وافسی آنے میں دیڑھ سے دو گھنٹے لگیں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیا چودہ سے سولہ گھنٹوں تک جا پہنچا جس کی وجہ سے عوام کو پانی کی فرہامی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے شہری کہتے ہیں موسم گرم ہوتے ہی شہر سے بجلی چوری کی شرعہ میں کمی بھاری سرمایہ کاری سے ترسیلی سسٹم بہتر بنانے اور لوڈ شیڈنگ کی کمی کے کے الیکٹرک کے تمام دعوے ہوا ہو گئے کراچی میں گرمی کے ستائی شہری ساحل پر پہنچ گئے بچے بڑے سب سمندر پر پکنک بنا کر خوش ہو رہے ہیں اسے سے مطالق مزید تفصیلات بتائیں گی نمائندہ دنیا نیوز رتابہ عروض جو اس وقت سی ویو پر موجود ہیں جی رتابہ کیا منظر دیکھ رہی ہیں یہاں جبکل کراچی میں موسم آج بھی گرم اور مرتوب ہے یہاں پر آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان بتایا جا رہا ہے گرمیوں سے تنگ شہریوں نے تفریحی مقامات کا رکھ کر لیا ہے پیسے بھی بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں سمر وکیشنز کا آغاز ہو گئے تو شہریوں نے بڑی تعداد میں سی ویو کا رکھ کر لیا ہے اس وقت میں سی ویو پر موجود ہوں یہاں پر فیاملیز موجود ہیں بچے موجود ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کافی تعداد میں نظر آ رہے ہیں جو پیپر کے بعد یہاں پر آکے انجوئے کر رہے ہیں یہاں پر اچھی ہوائیں چل رہے ہیں موسم بھی کچھ ہے وہ شہر کی بنسبت بہتر نظر آ رہے ہیں شہری جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں جیسے جیسے شام کا وقت ہوتا جائے گا یہاں پر فیاملیز کی اور زیادہ تعداد آتی جائے گی لوگ یہاں آ کر جو ہے وہ اس موسم کو انجوئے کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گھروں میں تو ویسے بھی بجلی نہیں ہے تو کیوں نہ یہاں پر آئیں اور اس موسم کو انجوئے کریں فیسے بھی یہاں پر شام کے وقت جو سنسٹ کا نظارہ ہوتا ہے وہ انتہائی دلکش نظر آتا ہے تو شہری بڑی تعداد میں شام کے وقت میں یہاں پر سنسٹ دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں لاخور میں سورج آگ برسانے لگا گرمی کے شدت میں مسلسل اضافہ اور گرمی کے ستائے شہریوں نے نہر کا رکھ لیا بچے بڑے نہر میں ڈبکیاں لگا کر گرمی کے شدت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مزید بتائیں گے نمائدہ دنیا نیوز اسامہ خواری جی اسامہ جی بالکل اس وقت میں شہر لاہور کے اندر جو نہر گزر رہی ہے اس کے کنارے پر موجود ہوں یہاں پر گرمی کی شدت دیکھی جا رہی ہے کیونکہ آج ان کے آگاز سے ہی دیکھا جا رہا تھا کہ سورج کے تیور بگڑے ہوئے لگ رہے تھے اور شہر لاہور کے باسیوں نے اس کا خوبحل نکالا ہے اور شہر کے ترمیان سے گزرنے والی نہر کا روح ہی اختیار کیا ہے اور گرمی کی شدت کو اپنے طریقے سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر گھروں میں ایک تو لوٹ چیٹنگ کے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں بجلی کے مسائل ہیں اور بیسے بھی نہر میں نہانے کا کوئی ٹکٹ نہیں کوئی پاس نہیں اور اس لیے بھی ہمیں یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے آنے والگنوں میں بارش کی بھی کوئی نویت سنائی جا رہی ہے کوئی امید دلائی جا رہی ہے لیکن اس وقت شہر لاہور میں سورج جو ہے وہ مکمل زوروں پہ ہیں پوری آپ اتاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور شہر لاہور کے باسیوں پر کہر بن کے ٹوٹ رہا ہے لیکن لاہور کے باسی انجوائے کرنے کا لطف اٹھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور اس لیے آج بھی ہمیں نہر پہ کافی رش نظر آ رہا ہے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو نہر کے اندر ڈپکیا لگا کر اپنے طریقے سے گرمی کی شدت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں